عوضو باللہ من الشیطان جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو کچھ سوال و جواب میرے اگر چینل پہ نہیں آیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ رہے بیل آئیکن کو دباہ کیا لوٹفکیشن کو آن کر دیں سوشل میڈیا سروسز سوشل میڈیا سروسز بین ہے بین نہیں ہے سوری وہ خراب ہیں اور وہ آج ٹھیک ہو جائے گی کسی وقت بھی میرے پاس سوشل میڈیا ساری سروسز اب کام کرنا شروع ہو گئی ہیں رات کو میں نے انگریزی میں بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اللہ بھلا کرے اردو میں بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی انگریزی کی ویڈیو کا میری خواہش یہ تھی کہ آپ پوری دنیا میں پھیلائیں لیکن آپ نے نہیں پھیلائی رات کو میں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان آرمی زندہ بار پاکستان کے گمنام ہیروز زندہ بار تو یہ اس کے پیچھے کوئی لوجک تھی ایک چاچا اب تو شکور ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے گالیاں مجھے دے لیں مجھے کوئی تقریب نہیں گالیاں جتنی دیں لیں مجھے دیں لیں لیکن وہ گالیاں فوج کو کیوں دیتا ہے انیس سو پیسٹھ میں فوج نہ ہوتی تو ہم کہاں پہ ہوتے ہم گائے زبا کر سکتے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ سکتے نہ کہہ سکتے انیس سو اکتر میں فوج نہ ہوتی تو ہم باقی ماندہ پاکستان کو بچا سکتے نہ بچا سکتے تو فوج ہر حال میں فوج ہے جتنی زیادہ تنقید جنرل زیادہ لاکھ پہ میں کرتا ہوں میرے خیال میں کوئی بھی بندہ نہیں کرتا لیکن وہ بطور صدرے پاکستان کرتا ہوں بطور پاکستان آرمی کا آرمی چیف وہ بہت بڑا مجاہد تھا تو کیا مسئلہ ہے کہ آپ کی روٹی روزی اس سے نہیں چلتی کہ آپ سیاستدانوں پہ تنقید کریں سیاستدان ہمارے پبلک پروپرٹی ہوتے ہیں ان کے اوپر تنقید عمران خان کی اوپر سب سے زیادہ تنقید میں کرتا ہوں تو آپ فوج کو بطور ادارہ کیوں کسیٹتی ہیں ترمیان میں آپ خود جائیں اس نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے آرمی چیف سٹنگ آرمی چیف جناب کمر جوید باجوا صاحب کے جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ بچارے گجنہ والا کے رہنے والے ہیں وہ جٹ ہیں اور اللہ بھلا کرے وہ مطلب بہادر انسان ہے سنٹرل پنجاب میں بھی سنٹرل پنجاب کے رہنے والوں میں سرکودہ کے رہنے والوں وہ گجنہ والا کے رہنے والے ہیں تو فاصلہ درمیان میں کتنا ہے اور فیض امید فیض امید کو میں نہیں جانتا لیکن فیض امید جس ادارے میں کام کر رہا ہے جس پوسٹ میں کام کر رہا ہے تو دو باتیں یہاں پہ کر کے بعد میں ختم کرتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی میرے پاس تو آنے کے لیے ان کو ٹائم چاہیے اٹھارہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے وہ فضاء میں رہیں گے وہ پھر کام کریں گے آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ان کو سنٹرل ساڑھے چار گھنٹے ان کی ذاتی فلائٹیں بھی چلتی ہیں وہاں پہ پی آئی کی فلائٹیں بھی چلتی ہیں یہاں پہ پی آئی کی فلائٹ بھی گو نہیں آتی یہاں پہ تو ان کو کشنا کچھ کرایا خرچ کرنا پڑے گا یا اپنا جہاز اور مور پیڈ اور مور ڈالر خرچ کر کے تو میرے پاس آنا پڑے گا اور کیا تکلیف ہے آپ لوگوں کو ادھر جہاں میں رہ رہا ہوں دنیا بھر کے ہر بندے کو چیلنج ہے دنیا بھر کے ہر بندے کو چیلنج ہے کہ وہ سروے کروا کے دیکھ لے ادھر نہ پاکستان کی امبیسی ہے اور نوے ہزار نوے ہزار ادھر انڈین رہتے ہیں نوے ہزار کے درمیان میں میں اکیلا اکیلا بندہ پاکستانی ہوں اگر میں پاکستان آرمی زندہ آباد کیا سکتا تو تمہیں کیا تکلیف ہے بارہ چھوڑیں اس باتوں کو ان کو میں نے ہاتھ جوڑ کے مذرت کر لی ہے وہ ویڈیو دیکھنا بڑی مشکل ہو گیا تھا اور آج کل وہ ویڈیو بھی لائف بناتی ہیں ان کا ایک چینل پہلے ڈیلیٹ ہو چکا ہوا ہے ان کو شنایا کہ انہیں پھینٹی بھی لگائی تھی میں نے سوہیل احمد کے پرگرام میں سنا تھا تو اس طرح کے لوگوں کو پھینٹیاں لگنے بھی چاہیے اور لگتی بھی لاتی ہیں اللہ ان کا اپنا فیل ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان پاکستان میں پڑے لکھے تبکے کون دو ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر کوئی لڑائی چگڑا ہو جاتا ہے کیس کے لیے ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں دونوں ہی پڑے لکھے ہیں وہ دونوں ہی بہت محزز ہیں اور سب سے زیادہ لڑنے میں کون تیز ہیں یہی دونوں ڈاکٹر جب بھی وہ سڑکوں پہ آتے ہیں یہ پتہ انڈرسٹڈ بات ہوتی ہے کہ لڑائی ہوگی ہوگی جب وکیل سڑکوں پہ آتے ہیں تو پولس کی وردیوں بھی پھٹتی ہیں پولس کی گاڑیوں کو آگ بھی لگتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے تو کچھ ہم ہم اپنے گریبان میں بھی جھاگنا سیکھیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں دنیا بھر میں عالمی پر زیرائی ملے ہم باتیں کرتے ہیں پاکستان کی نمبر ون جب بھی بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم سے لے کہ پاکستان ہم نمبر ون سے نیچے آتے ہی نہیں ہیں اور ہمارے کرتود کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میرے بھی سامنے ہیں میں خود پاکستان نہیں ہوں تو ہمیں بجائے اس کے کہ شرم آنی چاہیے ہم فقر کرتے ہیں تو خدارہ خدارہ ان چیزوں کو سامنے ہیں پاکستان آرمی پاکستان آرمی تھی تو کشمیر میں ہم نے آدھا کشمیر لے دیا اور آدھا باقی بھی انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا پاکستان آرمی رہی تو اور اگر پاکستان آرمی تھی تو ہم نے رشیہ کو پیچھے بھگا دیا اور گرم پانیوں تک نہیں آنے دیا یہ علاقہ بات ہے کہ اس کے سیاسی اثرات بہت برے ہوئے وہ علاقہ بہت رہا ہے وہ حکمرانوں کا پرابلم ہے اس وقت بطور حکمران جنرل زیاہ کام کر رہا تھا یہی وجہ ہے کہ جنرل زیاہ پر سب سے زیادہ ترکیز میں کر رہا ہوں میری ساڑے چار سو ویڈیوز ہو گئی ہیں ان ویڈیوز کو اٹھا کے دیکھ لیں جنرل زیاہ کے بارے میں ایک لفظ خیر کا ایک کلمہ خیر میں نے کہا ہو تو مجھے گریبان سے پکڑ کے مجھے چوک میں لٹکا دیں لیکن جنرل زیاہ بطور پریزیڈنٹ پاکستان بطور آرمی چیپ وہ دنیا کا نمبر ون مجاہد تھا جس نے شہادت قبول کر لی جھکنا قبول نہیں کیا تو خدارہ ان باتوں کو سمجھیں اور ان چیزوں کو پہ گوھر کریں اور ان پہ عمل بھی کریں آپ پاکستانی بھی بنیں ورنہ چھتر پریڈ آپ کی بہت آسان ہے میرے تو آنے پہ میرے پاس بھی آ جائیں گے لیکن وہ آنے کے لئے ان کو اٹھارہ بیس گھنٹے چاہیے ہوں گے آپ کے پاس تو ساڑھے چار گھنٹے میں وہ پہنچ جائیں گے اور فلائٹیں ان کی اپنی ہیں پی آئیے کی فلائٹیں بھی آتی ہیں آپ کے پاس متحدار اب امارات میں تو آپ کی جو چھترول کریں گے وہ آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن کیوں نہیں کرتے کہ صرف تم پاکستان نہیں ہو تو برحال تھوڑے کو بہت سمجھیں میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ساتھ لگے پہلا آئیکن کو تو باقیان نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ